آپ کی سمری جو ہے پندرہ فیصد کی وہ کہہ دی گئی ہے یہ ملازمین کے لیے خوشکبری ہے کہ پندرہ فیصد کی سمری جیسے آج کون آیا کہ آپ کی سمری پاسٹیو ہو چکی ہے لیکن میں نے جب کنفرم کیا کہ یہ انیشل بیسک پر ہے یا رنگ بیسک پر تو یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا تو میں ملازمین کو کہوں گا کہ اپنے حق کے لیے اپنے جو مطالبات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ہمیں فوری طور پر کلیر کہہ جائے کہ یہ رنگ بیسک پر ہے یا انیشل بیسک پر اگر دورمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انیشل بیسک پر سمری جو ہے ہم کر کے نوٹفیکیشن کر دیں گے تو یہ ہماری لیے قابل قبول نہیں ہے ہم نے پچھلا بھی رنگ کیونکہ یہ تفریق ہے تفریق کو ختم کرنا ہے تو تفریق پچھلی دفعہ بھی پچیس فیصد جو ہمیں سپیشل آلاؤنس میں دیا گیا یہ تفریق بڑی ہے کام نہیں ہوئی تو یہ بھی پندرہ فیصد رنگ بیسک پر مارک سے ہم نے لینا ہے تو اسی طریقے سے تفریق ختم ہوگی نہیں تو ہم نہیں مانیں گے پندرہ فریقی جو ہم نے کال دیا ہے وہ ابھی تک ڈن ہے رہے گی ملازمین اس خبر کو سن کر سوسی کا شکار مت ہوں ہم قیادت آپس میں جو ہے مشورہ جات کر رہے ہیں انشاءاللہ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ ہی ہم کریں گے پندرہ مارک جو ہم نے انانونس کیا ہے بطور چیرمن گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس میں خالد جو زنگیڑا ابھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوں اور یہ ہمارے اتجاج کی تیاری مسلسل جاری رہے گی اگر گورنمنٹ پندرہ فیصد رنگ بیسک پر دے دیتی ہے تو پندرہ کو ہم انشاءاللہ یوں میں شکرانہ منائیں گے نہیں تو پھر انشاءاللہ پندرہ طریقہ جس طرح ملازمین تیاری کر رہے ہیں دھما دھما اسکل اندر ہوگا تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر انیشل انیشل بیسک پر ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی اگر رنگ بیسک پر ہوگی تو پھر ہم انسے ویلکم کریں گے تو میں تمام ملازمین کا مشکور ہوں جو اس وقت پندرہ مارک کے لیے تیاری کر رہے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ تیاری رکھیں اپنے پازٹیو رہیں ہم نے پورمان اتجاد رکارڈ کروانا ہے یہ ہمارا حق ہے انشاءاللہ کروائیں گے میربانے شکریہ